بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کی اس دنیا میں ظلت و خواری کی وجہ کیا ہے وہ آج دنیا میں کیوں ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں آج کیوں ان پر ظلم و تشدد کے پہار گر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے ہم نے جہات بھی سبیلیہ کو چھوڑ دیا ہے آج مسلمان جو ہے واصلہ پر تعداد پر بروسہ کرتے ہیں واصلہ اور تعداد پر بروسہ کرتے ہیں اور لوگ سلٹے ہیں تم لوگوں سے پہلے بھی تو مسلمان تھے آج مسلمان ہتھیاروں پر بروسہ کرتے ہیں ایٹم بام پر بروسہ کرتے ہیں جنگی تیارہ پر بروسہ کرتے ہیں ڈرون پر بروسہ کرتے ہیں تم لوگوں سے پہلے بھی تو مسلمان تھے ان کے پاس کیا تھا بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا کہ ان کو فتح ہوئی بدر میں مسلمان کتنے تھے 313 کہا تھے ان کے ایٹم بام کہا تھے ان کے تیارے کہا تھے ان کے ڈرون کہا تھے ان کی بندوکیں اللہ تعالیٰ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداد ان کے ایٹم بام تھے اور سب سے بردار قرآن کے وہ دائی تھے جاتوی سب ہی اللہ کرتے تھے دوسروں کی بلائی کے لیے کام کرتے تھے دوسروں کے لیے جیتے تھے اور آج مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے جیئے تو ہمارا برا ہوگا ماشرہ میں ہماری عزت ختم ہو جائے گی اگر ہم کسی فقیر کے ساتھ روٹی کھائے فقیر کو روٹی دے فقیر کو اپنے گھر میں روٹی کھلائے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی اور آج مسلمان مغلوب ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے تلے چاٹ رہے ہیں فیس بک میں لگے کھڑے ہیں پاپ جی میں لگے کھڑے ہیں اور آج فلسطین والوں پر ظلم ہو رہے ہیں کیوں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا اپنے دین کو بھلا دیا ہمیں نئی پھتا کہ ہم آج دنیا میں کس لیے مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا کیا ہمارے اندر کون سے عدت ایسی ہے جس سے ہم یہ ظاہر ہو سکے کہ ہم مسلمان ہیں تو آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن صرف نام کے شکریہ